کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں تیس سال سے رہتے ہیں میں اپنے بھائی بہنوں کی تیس سالوں سے کفالت کرتا آ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے میری ایک پروپٹی بیچ کر خود مکان لے لیا اور میری زمین پر خبزہ کر لیا جس کو واپس لینے کے لیے مجھے بھائی کو بارہ لاکھ روپیے دینے پڑے اس پر ہم نے صبر کر لیا اور انہیں معاف کر دیا اس کے بعد بھائی میرے بیوی اور بچوں کو زلیل کیا یہاں تک کہ میری بیٹیوں کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائی اور انہیں ہر جگہ بدنام کیا جبکہ میری بیٹیاں کتاب اور سنت کی پابند ہیں اب میرے بھائی مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں جبکہ ابھی بھی ان کے خدشہ ہے مشورہ دیجی ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ اور کر سکتے ہم کیا کرے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ بات یاد رکھیں جو آپ نے سوال کیا آپ نے بھائی نے آپ کے ایک پروپٹی لیے اس کو بیچ دی بیچ کر خود گھر لے لیا آپ کو اپنی پروپٹی دینے کے لیے ٹویل لاکھ بارہ لاکھ روپے دے کے اسے چھڑانا پڑا تو گویا اس نے آپ پر ظلم کیا اس کے بعد اس نے آپ کو تکلیف دی آپ کی بچیوں پر الزام لگا ہے آج وہ معافی مانگ رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گا اس کو آپ معاف کر دیں لیکن اس کی معافی سچی تب ہی ہوں گی مطلب معاف کرنے سے بنا ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا ٹھیک ہے اپنی جگہ نہیں دے معاف کر دیا اور گلے مل کے آپ چپکا مت لیجی ٹھیک ہے معاف کر دیا معافی تب ہی ہوں گی سچی کہ جب وہ آپ کو آپ کی زمین واپس دے اگر وہ سچا اس نے معافی مانگا ہے سچی توبہ تب ہوں گی کہ جب وہ آپ کو آپ کا پلوٹ دے دے یا پلوٹ کی رقم دے دے یا جو پہلا پلوٹ بیچ کر اس نے اپنا گھر خریدہ تھا وہ گھر بیچ کر آپ کو دے یا وہ گھر آپ کو دے دے اس لیے کہ وہ آپ کی پروپٹی سے خریدہ تھا اسی طرح وہ بارہ لاکھ روپے جو کیش لے تو وہ بھی آپ کو واپس کرے تب مانا جائیں گا کہ اس کی توبہ سچی تھی ہاں اگر وہ خیرہ خیرہ بچیوں پر جو کیریکٹر میں معافی تو ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا بولنا لیکن معاف کرنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ اس بھائی سے ہم نیوالا ہم پیالا ہو جائیں چونکہ ڈر ہے کہ فیوچر میں پھر نقصان دیں گا پھر پلٹ کر آپ پر وار کریں گا چونکہ وہ ایک بہت دھوکہ دے چکا ہے لیکن اگر اس کی توبہ حقیقت میں سچی ہے سچی توبہ یہ کہ جو پلوٹ آپ کا تھا اس نے بیچ کر دوسرا پلوٹ لیا وہ پلوٹ تو واپس نہیں دلا سکتا جس پر وہ رہ رائے وہ پورا آپ کو دے دے چونکہ وہ آپ کی ملکیت تھی پہلے جس کو بیچ کر لیا ٹویل لیک روپیز بھی آپ سے لیا تھا یا تو بارہ لاکھ روپی دے یا اس مکان کو اگر اس نے بارہ لاکھ میں تب بنایا تھا جو آپ کے پلوٹ بیچ کر دوسری زمین لے کے بنایا تو وہ آپ کو پورا دے دے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی یہ آپ کا پلوٹ یہ بارہ لاکھ میں مکان بنایا تھا یہ آپ کا مکان آپ کی بچیوں پر انظام لگایا تھا میں اس معاملے میں اللہ سے توبہ کر چکا آپ بھی معاف کیجئے تو میں اس سمجھتا پھر تو آپ معاف کر دے چونکہ اس کی توبہ سچی ہوں گی اس نے پلوٹ بھی دے رہا ہے زمین بھی دے رہا ہے سب دے رہا لیکن اگر خالی یہ ہوں گا بھائی میرے میں کوئی بہت غلطی ہوئی کہ مجھے معاف کر دے لیکن وہ پلوٹ بلوٹ کا بات نہیں کرنا وہ اب اپنی جگہ ہو گا جو ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی وہ جو ہو گیا جو ہو گیا ہو گیا آپ صرف میں کوئی معافی دے دو تو میں کہوں گا آگے دشمنی نہ بڑے خاموخہ اور نقصان نہ پہنچائے آپ کو تو آپ اس کو کہہ دے ہم نے معاف کر دیا لیکن ہم نیوالہ ہم پیالہ مت بنائیے دوری اپنی جگہ اختیار کر کے رکھئے چونکہ اگر اس کی سچی توبہ ہوتی ہے تو آپ کا پلوٹ واپس کرتا چونکہ آپ نے اس میں لکھا نہیں اس لئے میں سمجھتے ہیں وہ واپس نے صرف توبہ کر رہا ہے پلوٹ واپس نہیں کیا بارہ لاکھ واپس نہیں کیا اگر وہ کرتا ہے تو معافی دے دے آپ بولیں گے نہیں وہ پلوٹ پہ تو اب رہتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے اس لئے کہ توبہ تب ہی تو ہوں گی ایسا کیسے معافی ملیں گی وہ چھوڑ دے سب ہی سچا مانا جائیں گا کہ واقعہ میں وہ نادیم ہیں وہ دے دے پورا پلوٹ وہ دے دے بارہ لاکھ آپ کے ریٹرن یا پھر وہ گھر دے دے کہ بھائی میں نے بارہ لاکھ میں گھر بنایا تھا آپ کے پلوٹ کو بیچ کے ایک نیا پلوٹ لیا پھر اسے بارہ لاکھ دے دے تو اس کی پھر آپ توبہ مان سکتے چونکہ واقعہ میں وہ ہر چیز کو واپس کر رہا ہے جو لی تھی بہرحال لیکن اگر خالی معافی یہ ہے کہ بس میں معافی مانگیں آپ تم سے اب چلو ٹھیک کہ آگے چلو اب رشتہ واپس خائم کر لو ہم نیوالا ہم پہالا بن جاؤ اگل اپلوٹی میرا نام پہ کر دو پھر بتاؤں گا تم کو ایک پانچ سال بعد ایک نیا دھوکہ دے کر تو آپ پھر میں کہوں گا بلکل آپ کا خدشہ سہی ہے سچی توبہ ہے جو ظاہراں دکھ رہا ہے تو آپ معافی کر دیجئے لیکن خالی توبہ کر رہا ہے تو بس معاف کر دیجئے اس لئے کہ اس کے آگے کے شرط سے بچ جائیں گے ہم نیوالا ہم پہالا اس کو مت بنائی اپنا چونکہ خدشہ آئے کے وہ پھر نقصان دے سکتا ہے آپ جی